اعوذ باللہی ملے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع ہدا کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام سامین کو ہماری چینل کی طرف سے خوش آمدید مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے ناظرین آج کا جو وظیفہ میں آپ لوگوں کی حدمت میں حاضر ہوئی ہوں لے کر اس وظیفے کی مدد سے آپ سمندر یا دریا میں گرگیابی سے بچ سکتے ہیں یہ اس میں حفاظت کے لیے وظیفہ ہے دوستو اکثر اوقات بہت سے لوگ ہیں جو کہ سمندری سفر یا دریائی سفر روز کرتے ہیں یا کچھ لوگ ہیں جو ہوائی سفر روز کرتے ہیں ایسے میں ہوائی جہاز یا جو ہمارا بحری جہاز ہے اس کے گرنے کا اس کے ڈوبنے کا یا اس کو کسی قسم کے نقصان پہنچنے کا حطرہ رہتا ہے اس کے گھر والوں کو بھی یہ حطرہ رہتا ہے کہ کہیں اس شخص کی جان کو کوئی نقصان نہ پہن جائے دوستو آپ اس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے چھوٹی سی دروات ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شیئر آپ لوگوں نے اس نیت کے ساتھ کرنا ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے صدقہ اجاریہ اور اسالے سواب کا ذریعہ بنیں گے دوستو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے کسی انسان کی بہت بڑی پریشانی یا مشکل حل ہو جائے دوستو آپ نے یہ وظیفہ کیسے اور کب کرنا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو اگاہ کروں گی اگر کوئی شخص متاثرہ شخص کے لیے اس شخص کے لیے یہ وظیفہ کر رہا ہے جس نے روزانہ سفر کرنا ہے تو وہ اس کے جانے سے پہلے اس پر دم کر دے یہ وظیفہ اور اگر جس شخص نے خود جانا ہے وہ اپنے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتا ہے جس نے سفر کرنا ہے وہ سفر شروع کرنے سے پہلے یہ وظیفہ کرے گا دوستو اگر کوئی شخص ہر وقت دریا یا سمندر یا ہوائی سفر پر رہتا ہے اگر سفر کرنے سے قبل ایک مرتبہ اس نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور ایک مرتبہ اس نے سورہ لکمان پڑھ لینی ہے اگر اس سورہ کو پڑھ لے گا تو انشاءاللہ و تعالیٰ وہ بہر و آفیت اپنے مقام پر واپس ہوگا اور سفر میں ڈوبنے سے بھی وہ محفوظ رہے گا یا ہر قسم کے جانی نقصان سے وہ محفوظ رہے گا آپ نے یہ پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کر دینا ہے انشاءاللہ و تعالیٰ آپ حیر و آفیت سے اپنی مندل مقصود پر پہنچ جائیں گے دوستو اگر آپ کو آج کا وظیفہ پسند آیا ہے تو کمنٹس میں اس کا اظہار ضرور کریں انشاءاللہ و تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی بہت جلد اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ